سیدنا عزیب و سیدنا حسن و سیدنا الحمدللہ رب العالمین والسلام و السلام و علی سید الانبیائی و المرسلین اللہم صلح علی سیدنا و مولانا محمد و علی و صحابہ مبارک وسلم و صلح علی دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش عام دیت کہتا ہوں آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکتلی علی رحمہ کی تعلیف اسمہ و نبیل کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا المحلل صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہمارے سردار لا الہ الا اللہ پڑھنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی حال پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و اجمعین پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم جب بھی عمرہ یا جہاد سے واپس تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کسی بلند پہاڑی یا ٹیلے پر تشریف لے جاتے اور تین بار تک بھی یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا بلند فرماتے اور اس کے بعد فرماتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور ساری بات شاہد اسی کی ہے ناظرین اکرام آج ایک ایسی ہی پاک اور متارستی انتہائی بلند ہستی کی بارگاہ میں جنہوں نے اپنے دل پر اپنے قلب پہ نقش اللہ نقش کیاوا تھا آج اونی کی بارگاہ میں حدیعہ تینیت پیش کریں گے ایک ایسی عظیم استی ناظرین کہ جو سلسلہ نقش بن کے آسمان کے انتہائی روشن ستارے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اور عشق اہل بیت اتحار علیہ السلام کا مرقع یہ وہ ہستی ہیں جن کی آمد سے پہلے آمد کی بشارت بڑے بڑے اولیاء اکرام نے دی یعنی جن کا شہر بخارہ جن کی خوشبو سے جن کے آنے کا پتہ دیتا تھا جن کے قدم سے جن کے دم قدم سے ایک گاؤں قصر ہندوان قصر عارفہ میں تبدیل ہو گیا سلسلہ نقش بندیہ کی سرداری کا تاج سر اقدس پہ سجائے ہوئے بابا سماسی رحمت اللہ علیہ و حضرت سیدنا امیر قلال رحمت اللہ علیہ کی آغوش تربیت میں پروان چڑھنے والی ہیں یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جو امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان اپنے دامن میں سمیٹے ویسی رنگ میں مکمل طور پر رنگے ہوئے تھے اللہ کے سوا ہر چیز کا نقش اپنے دل سے مٹا دینے والے شاہ نقش بند کا زمانہ ولایت ناظرین امت مسلمہ میں تصوف کے اروج کا زمانہ تھا اسی دور میں حضرت سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ کشمیر میں نور مارفت کی شمہ جلائے ہوئے تھے اسی دور میں حضرت مغدوم جہانیہ جہانگش توروردی رحمت اللہ علیہ سن اور پنجاب کے قبائل اور جاتوں کو توحید کا جام پلا رہے تھے اور رضیت شاہ نقش بند رحمت اللہ علیہ وستی ایشیا میں یعنی سنٹرل ایشیا میں توحید کا پرچم بلند کیے ہوئے تھے جبکہ سیاسی طور پر ناظرین کئی نئی مملکتوں کا ظہور ہو رہا تھا کئی حکومتیں ترتیب پا رہی تھیں امیر تیمور این انہی سالوں میں ایشیا میں حکومتوں کو مسقر کر رہا تھا اور ترکی کے عثمانی یورپ کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے یعنی اس میں مصروف تھے اور اسلامی سلطنت کی سردیں توسی اختیار کرتی جا رہی تھیں جوانی میں ناظرین مزارات سالحین پر حاضر ہو کر وہاں مراقبے کو اپنا معمول بنا لینے والے سید گھرانے کے اس چراغ پر جلد ہی ایسے ایسے راز منکشرف ہونے لگے جس کو حاصل کرنے کے لیے سالکان طریقت سالہ سال گزار دیا کرتے ہیں تب بھی ان کو وہ مقام نہیں ملتا جو مقام آپ کو اللہ نے عطا کر دیا دنیا سے بینیازی آپ رحمت اللہ علیہ کی طبیعت کا خاص ساتھی ہر حال میں شریعت پر ثابت قدمی یعنی شریعت پر ثابت قدم رہنا سنتوں پر عمل کرنا انتہائی درجے کا عمل کرتے تھے ناظرین اور بدات سے بچنا ہر دم سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تلاش میں رہنا آپ رحمت اللہ علیہ کا طریق تھا حضرت خاجہ غشدبانی رحمت اللہ علیہ کی ہدایت کے مطابق ہمیشہ عظیمت پر عمل کیا رخصت سے دور رہے آپ کے روز مرہ کے معمولات میں خدمت خلق کا پہلو ناظرین انتہائی نمائیات غور کیجئے ناظرین چھوٹی چھوٹی باتیں نظر کرتے ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں کتنے بڑے بڑے مراتب رکھے ہوتے ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا نظر سنیے کہ آپ کا یہ طریق تھا کہ مختلف راستوں کی دیکھ بھال کرتے تھے مرمت کا آپ کا خصوصی مشغلہ تھا یعنی راستوں کی مرمت کروایا کرتے تھے جہاں سے لوگ گزرتے تھے تاکہ لوگوں کو اس میں تکلیف نہ ہو آپ کا پیشہ ذراعت تھا ہر سال مختلف فصلیں کاشت کر کے خصوصا جو اور ماش کی کاشت کیا کرتے تھے اور اسے گھر میں لاکر لنگر کا باقاعدہ اعتمام کیا کرتے تھے آپ کے فقر کا یہ علم تھا کہ شہر بھر میں کوئی آپ کا ذاتی مکان نہ تھا کسی کے مکان میں رہائش اختیار کرتے سردیوں میں فرش پر گھاس بچھائی جاتی اور گرمیوں میں بوریا بستر ہوتا گھر میں کوئی خادم تک نہ تھا گھر کے سارے کام اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خود کرتے اکثر کھانا خود بنایا کرتے تھے اور مہمان نوازی حد درجے کی کیا کرتے تھے مہمان کی خدمت کے لیے بہت زیادہ اعتمام فرمایا کرتے تھے خصوصی چراغ مہمان کے سامنے رکھتے اور خود کھڑے ہو کر ان کو کھانا کھلائے کرتے تھے یہ بہت چھوٹی بظاہر بات ہیں ناظرین لیکن ذرا اس میں مراتب دیکھئے کتنے بڑے بڑے پوشیدائیں کہ آپ کے لنگر پکانے والوں کو یہ ہدایت تھی کہ غصہ کراہت یا غفلت کے عالم میں کھانا نہ بنانا کیونکہ اس طرح کے کھانے میں برکت نہیں ہوتی کوئی حدیہ پیش کرتا اسے بخوشی قبول فرما لیتے لیکن ساتھ ہی اس کے بدلے اس پر احسان یا نیک سلوک کیا کرتے آپ فرماتے تھے کہ جب میرا آخری وقت آئے گا تو میں سب کو منع سکھاؤں گا چنانچہ جب وفات کا وقت قریب آیا تو دعا کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھا دیئے اور دیر تک دعا مانگتے رہے جب دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے تو جان جان آفری کے سپرد کر دیا یعنی بتا دیا کہ جس وقت یہ جو سانسوں کی جو ٹوٹنے والی ہو اس وقت تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے آئیے ناظرین آج ہم اس بارگاہ میں اپنے تعلق جوڑتے ہیں حضرت باہدین نقش رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں مل کر چلتے ہیں انشاءاللہ کہ کل بروز محشر ان کے غلاموں کے ریجسر میں ہمارا نام شامل ہو جائے تین شخصیات ہمارے ساتھ موجود یقیناً کسی تعرف کی محتاج نہیں پہلی شخصیت ممتاز عالمی دین محترم جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب دوسری شخصیت ممتاز عالمی دین جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب اور تیسری شخصیت اسلامی نظریاتی کانسل کے ممبر ممتاز عالمی دین جناب ڈاکٹر امیر محمود صدیقہ صاحب اور آخر میں ملک کے محروف صنعہ خان جناب راشد خان صاحب منقبت کا نظرانہ پیش کریں گا آپ تینوں آپ کو اسلام علیکم اور خوش آمدید آغاز کرتے ہیں آپ سے کیا کمال شخصیت ہیں اور ظاہر ہے آج تو سلسلہ نقش بند کے جو پیروکار ہیں وہ تو ضرور حوالے ساتھ رہیں گے کیسی کمال حصی سنٹرل ایشیا کے اندر ظاہر ہے آپ نے جو کام کیا باہدین نقش بند رحمت اللہ علیہ کے بنیادی تعرف اور ولایت سے پہلے یعنی جو آپ کیونکہ یہ ہے کہ ولادت سے پہلے جو ولایت کی آپ کے خوش خبری تھی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اور بابا سمماس کی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے خاص نظر انعائیت بتائی جی بہت شکریہ اور آپ نے اپنے انٹرو میں بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں اور جامع انداز آپ کی شخصیت کا تعرف حضرت خاجہ خاجگان خاجہ بہت دین نقش بند بخاری رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں آپ ایک پورے روحانی سلسلے کے بانی سلسلے نقش بندیہ کے بانی آپ ہوئے اور پھر یہ کہ آپ کی اگر شخصیت کو دیکھیں خاندان کو دیکھیں آپ کی ذات کو دیکھیں آپ کے مجاہدات اور ریاضات کو دیکھیں ہر اعتبار سے آپ بے مثل اور بے مثال نظر آتے ہیں سلسلہ نصب کے اعتبار سے آپ سعادات خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور حضرت امام حسن اسکری علیہ السلام ان کے واسطے سے آپ پھر حضرت امام جعفر السادق امام زین العابدین یہ آپ کا عالی سلسلہ نصب تو جن رگوں میں آقا علیہ السلام کی آل پاک کا خون ہو ان کی روحانی ترقیوں کا اور بلندیوں کا عالم کیا ہو یہ وجہ نا کہ وہ جو میں نے عرص کیا نا کہ بڑے بڑے سالکین جو ہیں جس منزل کو پاتے پاتے پوری عمر گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس نصب پاک کے ساتھ کیا آپ کو منزلیں فوراں نتا کرتے ہیں یقیناً وہ ان نفوس قدسیہ کے اندر وہ بنیادی جوہر ایسی شان کے ساتھ موجود ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا بھی پالش ہو جائے تو پھر بلندیاں اور مراتب کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو آپ کا یہ سلسلہ نصب پھر آپ کے جو اباؤجداد تھے وہ ان کا جو وطن تھا اصلی وہ تاجب تھے تاجبستان میں رہنے والے تھے ٹھیک ہے لیکن وہ پھر منتقل ہوئے تھے یہاں بخارہ میں تو آپ پھر آپ کی اباؤجداد یہاں بخارہ میں تشریف فرما ہو تو قصرِ عارفہ میں آپ کی ولادتِ باسعادت ہوتی ہے اور آپ کی ولادتِ باسعادت بھی تو محرم الحرام کے ساتھ بھی یوں آپ کو ایک نسبت ہو جاتی ہے جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل بیتِ اتحار کے ساتھ ایک نسبت ہے تو آپ کے بارے میں بشارات جو ہیں یوں تو کثیر ہیں لیکن ایک تو بشارت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کا بخارہ سے گزر ہوا اور آپ جب بخارہ قریب اس گاؤں کے قریب سے گزرے تو آپ نے اس بستی کی طرف دیکھ کے فرمایا مسکرائے اور فرمایا مجھے یہاں سے ایک اپنے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے اور وہ اپنے دور کے اندر اس مقام اور مرتبے کو پہنچیں گے کہ ولایت ان پر ختم ہو جائے گی اسی طرح آپ کے بارے میں حضرت محمد بابا سماسی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی بشارت دی اور انہوں نے پھر چونکہ طویل عمر پائی تو انہوں نے خود ہی بشارت دی آپ کے بارے میں کہ مجھے خوشبو آتی ہے ایک ایسے فرزند کی ایک ایسے مرد حق کی ایک ایسے عارف باللہ کی ایک ایسے کامل کی کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے ان کی کہ وہ اپنے زمانے کی اندر ولایت کے عالی مرتبہ تک پہنچیں گے اور پھر آپ نے انہیں پایا آپ کی ولادت با سعادت ہوتی ہے اور حضرت بابا محمد سماسی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ بہیات ہیں لیکن پھر چونکہ فوراں بعد آپ کا وصال ہو جاتا ہے آپ اپنی فرزندی میں لیتے ہیں اور پھر اپنے مرید سادق اور مرید خاص حضرت امیر قلال رحمت اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سپرد فرما دے وہ سید زادے سید کو سید کے سپرد کر دیا کہ آپ ان کی تربیت فرمائیں سبحان اللہ اچھا ایک بات ہے کتا کلام کی معذر طریقت کے ظاہری جو تربیت ہے وہ تو سید امیر قلال رحمت اللہ تعالیٰ عنہ سے پائی لیکن باطنی اعتبار سے آپ خاجہ عبدالخالق غجدوانی ان کے فیضی آفتہ تھے اور ان کے طریق پر وہاں وہ ایسی رنگ محسوس ہوتا ہے جی ہاں وہاں چونکہ وہ ان کو حضرت وہ ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک خاص نسبت تھی پھر یہ کہ فنافر رسول کے مقام پر پہنچ جانا فنافر اللہ کے مقام پر پہنچ جانا یہ سارے جو صوفیاء اور عرفات ہیں اور پھر ان میں آپ ایک لطیف بات دیکھیں یہ جو چار سلاسلے طریقت ہمارے برے سغیر پاک و ہند میں معروف ہوئے اگرچہ عربوں کی طرف جائیں افریقہ کی طرف جائیں تو کچھ اور سلاسل بھی ہیں جیسے رفائیہ ہے شازلیہ ہے لیکن یہاں برے سغیر پاک و ہند میں چار سلاسلے طریقت کو مقبولیت عامہ ملی اور ان چاروں میں آپ دیکھیں تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ ہیں حضرت خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی سید ہیں اور حضرت شاہ نقشبان رحمت اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی آقا علیہ السلام کے اولادے پاک یعنی سیدوں کا تصور رفع صاحب تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو بھی این نور ہے تیرا سب گھر آنا نور کا اچھا ایک بات بڑی لطیف میں آپ کو بتاؤں بابا سماسی رحمت اللہ علیہ 591 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے اور آپ نے جو پردہ فرمایا وہ سات سو پچھتر ہجری میں پردہ فرمایا اب آپ دیکھئے کمال میں عمومن نور سے کہتا ہوں یہ وہ ہستی ہیں جن کو تین صدیاں ملی ہیں یعنی ایک آپ کی چھٹی ہجری ملی ایک آپ کو ساتوی ہجری ملی ایک آپ کو آٹوی صدی ہجری ملی اور حضرت بابا اپنا بہتدی نقشبان رحمت اللہ علیہ ایک روایت کے مطابق سات سو اٹھارہ ہجری اور ایک روایت کے مطابق سات سو اٹھائیس ہجری میں آپ کی بلادت ہوتی ہے تو عمر کا جو آخری حصہ ہے بابا سمیہ سی رحمت اللہ علیہ کا وہ آپ کو محصر آئے آپ بھی دیکھیں لیکن کمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کام کتنا ملا لیا یہ دیکھئے آپ اور دیکھئے کوئی بھی شخصیت جب اپنے عمر کے آخری حصے میں ہوتی ہے تو وہ اپنے روحانی مرتبہ کے اعتبار سے بھی کمال پر ہوتی ہے اور اس کمال پر جب آپ نے آپ کو اپنی فرزندی میں لیا اور آپ نے نگاہ توجہ فرمائی تو پھر کتنا فیض منتقل ہوا ہوگا اس کا تو یقیناً کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے اور پھر آپ نے خصوصی طور پر تربیت کے لیے اپنے مرید سادق کے سپرد فرمایا اور پھر یہ جو آپ کا لقب مبارک ہے کہ آپ سلسلہ نقش بندیا کے بانی ہوئے تو نقش بند تو اس میں ایک تو یہ ملتا ہے ہمیں تاریخ کے اندر کہ جو آپ کے والد تھے ان کا کپڑے کا کروبار تھا اور آج کے دور میں اگر میں اس کو ایک ترم کے اندر لوں تو گویا کہ آپ ٹیکسٹائل کے بزنس سے وابستہ تھے اور آپ کپڑوں کے اوپر نقش و نگار پھر بناتے تھے اور نقش و نگار بناتے تھے تو آپ بھی این ممکن ہے بچپن کے اندر آپ بھی اپنے والد کے ساتھ اس کاملے شریک ہوں گے تو جب آپ دوسرے حج پہ تشریف لے گئے تو حضرت مولانا زین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی پھر آپ حرات تشریف لاتے ہیں تین دن ان کے پاس قیام کرتے ہیں اور وہ ایک صبح اٹھتے ہیں اور آپ کو فرماتے ہیں کہ اے خاجہ آپ ہمارے دل پر بھی کوئی نقش بنا دیجئے وہ اس لفظ کے ساتھ انہوں نے اشارہ کیا ہمارے دل پر بھی کوئی نقش بنا دیجئے تو آپ نے فرمایا کہ ہم تو آپ سے نقش لینے کے لیے آئے تھے ہم تو اس کے لیے آئے تھے امید اور تمنا سے آئے ہیں تو نقش بند آپ کا لقب مبارک وہیں سے معروف ہو گیا سبحان اللہ ایک بات اور دیکھیں اور اس بات کو میں اس طرح سے سمجھنا آپ سے بھی چاہوں گا سات سو پیشتر ہجری میں پردہ فرما رہے ہیں بابا سماسی رحمت اللہ علیہ سات سو بہتر ہجری میں سیدنا امیر قلال رحمت اللہ علیہ جن کے سپرد آپ کو کیا انہوں نے جو ہے پردہ فرمایا اور سات سو اکیانوے ہجری میں پردہ فرمایا باہدین نقش بند رحمت اللہ علیہ نے یعنی آپ دیکھیں کہ بہت قریب قریب آپ پردہ فرما رہے ہیں لیکن تربیت جو ہے وہ کس انداز سے دونوں ہستیوں نے آپ کی فرمائیے خاص طور پر اور کیا نظر کرمت اسی حوالے سے ذرا کلام فرمائیے کہ باہدین نقش بند رحمت اللہ علیہ کی بچپن میں ظاہر ولایت کے آثار بھی تھے کچھ بڑے لطیف سے واقعات بھی ملتے ہیں اور تصوف کی دنیا میں آپ رحمت اللہ علیہ نے جو ابتدائی طور پر جن جن لوگوں سے فیض حاصل گیا اس میں خاص طور پر ایک حضرت خاجہ عبدالخالق گجدوانی رحمت اللہ علیہ کا ذکر آیا سیدنا امیر قلال رحمت اللہ علیہ اس حوالے سے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم مہت شکریہ جب بھی ہم کسی کی شخصیت پر بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ چیزوں کو اس انداز سے دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کی ولادت سے قبل کیا کوئی بشارت موجود ہے یا نہیں نمبر ایک نمبر دو یہ کہ جب ولادت ہو گئی تو کیا فقط وہ بشارت ولادت تک محدود رہی یا آگے اس سلسلے کو آگے بڑھائے گیا یعنی ایک تو بشارت یہ آپ کیا بیٹا ہوگا ٹھیک ہے بیٹا ہو گئی ٹھیک ہے بشارت ہو گئی لیکن ایک یہ ہے کہ ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالی جب اولاد سے نوازا ایک بچہ تولد ہو گیا پیدا ہو گیا تو کیا اس بچے میں بھی کوئی صلاحیت موجود ہے یا نہیں ہے نمبر دو نمبر تین یہ کہ ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ والدین نے تربیت کے لئے کن حسیوں کا انتخاب کیا یعنی کن کے سپورت کیا پھر چوتھی بار جو خاص طور پر دیکھے جاتی ہے کہ تربیت کرنے والے تعلیم و تربیت کے احتمام کرنے والے ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند دوبارا تھا یہ پیغام آج کے والدین کے لئے بھی ہے کہ ہمیں اپنے بچے کی پیدائی سے لے کے احتمام کس طرح سے کرنا چاہیے بس یہی ساری چیز ہے اچھا اسلام نے میں زمنہ نیک بات یہ آس کروں کہ اسلام نے جو بچوں کی حقوق متعین فرمائے ہیں وہ بچوں کی ولادت کے بعد نہیں ہے وہ پہلے سے ہیں کہ نکاح کس خاتون سے کیا جائے کہ بچہ پیدا ہو اور نیک سالے اور سارے سلسل سے آگے تو جہاں قبلہ مختی صاحب نے ذکر فرمایا کہ ان کی ولادت کے حوالے سے بشارات کے حوالے سے اسی طرح آپ یہ دیکھئے کہ جب وہ پیدا ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے جس حسی کی طرف توجہ گئی ہے انہی کی طرف گئی ہے ان کے والدین کی بابا سماسی رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف کہ بھئی آپ نے بشارت عطا فرمائی تھی اب یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے بتائیے آپ کیا کرنا آگے سلسلہ اب دو روایات ہیں ایک تو یہ کہ تین دن کے تھے تو ان کے سپورت کیا گیا کہ حضور اب یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جب تین سال کے آپ ہو گئے یعنی جب بچے کو مکتب بھیجنے کی عمر ہوتی ہے کہ بچہ کچھ پڑھ سکے ویسے عام طور پر چار سال چار ماہ دس دن کی عمر جو ہمارے متعین کی جاتی ہے کہ چار سال چار ماہ دس دن ہو جائے اس کے یہ چار سال دس ماہ چار دن ہو جائے جو بدلگوں کا ایک طریفہ کار رہا ہے لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ تین سال کے عمر میں ہی ان کے فرزندی میں دیا جا رہا ہے یعنی سوا سو برس سے اوپر عمر ہے بابا سمیسی رحمت اللہ علیہ کی اور تین برس کی عمر میں جو ہے آپ کو دیا جا رہا ہے یا فیضان ملا ہو ہمیں کہاں کے فرزندی میں ہم قبول کرتے ہیں اور قبول کرنے کے بعد آپ نے اسی وقت دیکھ لیا کہ ان کے مرشد کون ہوں گے یعنی انہیں فیض کس سے ملنے میں آ تو گئے ہیں میرے پاس لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر کسی کے حصے کا فیض کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا تصوف کی دنیا میں کہ یہ کس شاک کا پرندہ ہے وہاں سے اندازہ کے لیے کہ دانہ یہاں سے ملنے ہیں یہ دانہ انہیں یہاں سے ملنے ہیں تو انہوں نے جو ان کے ہونے والے شیخ تھے اور جہاں سے انہیں حقیقی طور پر فیض ملنے تھا حضرت خاجہ سید امیر قلار رحمت اللہ تعالی نے ان کے سپورٹ کیا اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے شیخ سے فیض یاپتا تھے بلکہ چیئے تو انہوں نے پھر ان کی تربیت کا احتمام و انتظام کیا اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس سلسلہ چلتا ہے اور خاص طور پر یہاں پہ جیسا کہ نقشبند سلسلے کا ذکر کیا تو آپ جو ہے وہ اس سلسلے کے ایسے روح روا ہے کہ اس سلسلے کی جتنی تعلیمات ہیں وہ پھر آپ ہی کے ذریعے لوگوں تک پہنچیں ہیں سبحان اللہ پہلے بچپن کے بھی کچھ واقعات بتایا ہے جو ولایت کے آثار آپ میں نمائے ہوئے جو تھی اس نے بچہ جنہ تھا تو اسی وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ میرے بیٹے نے یہ بات کہی تھی کہ یہ گائیں ایک گو سالہ جنے کی جس کی پہشانی سفید ہوگی یعنی سفید پہشانی والا بچہ پیدا ہوگا تو لوگوں نے کہا کہ یہ بچے نے بات کر دیکھا دی لیں کہا جب وہ اس گائیں نے بچے کو جنہ تو ہم نے دیکھا کہ یہ تو سفید پہشانی والا ہے تو لوگوں نے پھر یہ کہا کہ یہ بابا محمد سماسر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض ہے جو اس بچے میں اب جاری ہوئے شروع ہو گئے تو یہ بچپن کے واقعات ہی بتاتے ہیں کہ بشارت فقط بیٹے کی نہیں دی گئی تھی بشارت دینے والی ہستی نے خاص طور پر حضور صدر شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہو یا بابا سماسر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی ہو انہوں نے یہی بشارت اتا فرما دی تھی کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے جب روحانیت کا فیضہ پر جاری ہوتا ہے آگے وزید انشاءاللہ اس پر گفتگی ہوگی تو وہاں آپ یہ دیکھئے کہ خاجہ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو آپ پر نظر فرمائی ہے اور جو توجہ فرمائی ہے اور جو خاص طور پر باطنی امور پر آپ کی تربیہ فرمائی ہے وہ بھی ایک پوری حقیقت حالے کی جسے ہمیں آشنا ہو رہا ہے نہیں اس پر گفتگو کریں گا اور ظاہر ہے وہ اپنا خاص طور پر جو ذکر خفی والا معاملہ ہے اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ وہ آپ ہی کی وجہ سے آپ نے ظاہرہ تبیل فرمائی لیکن ایک بات جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ آپ بھی دیکھیں ظاہرہ سیدوں سے بڑا فحض کس کا ہوگا اصل تو سمندر وہی ہے نا فحض کا لیکن وہی بات ہے کہ نصبی اعتبار سے اتنا اتنا عالی شان آپ کو نصب پاک پھر اس میں صدی کی فیض بھی شامل ہو گیا اویسی فیض بھی شامل ہو گیا تو ذرا بتائیے کہ پھر اچھا یہ ہونے کے بعد بھی آپ رکے نہیں وہ جو ایک کریوسٹی ہے ایک تجسس ہے آپ اس میں لگے رہے وہ مشاہد کی بارگاؤں میں جانا مدرات پہ حاضریاں دینا پھر ظاہر ہے پھر ان مشاہد کے مقامات کی سیر کرنا ذرا کچھ سیر ہمیں بھی کروائیے اس حوالے سے جو سیر حضرت بہاودین نقشبن بخاری رحمت اللہ علیہ نے کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان المشاہد خضرت سید بہاودین نقشبن بخاری رحمت اللہ تعالی آٹھویں اور نویں صدی حجری کے ان عظیم المرتبت بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے اہل علم اور اہل ولایت کے لیے ایک نئے جہان کو آباد فرمایا موجودہ جو بخارہ کی لوکیشن ہے وہ ازبکستان ہے اور میں گزارش کروں گا وہ ناظرین جو یہ ماورا اونہر سماعت فرما رہے ہیں جس کو سینٹرل ایشیا آج کہا جاتا ہے کہ آپ کوشش کیجئے کہ جہاں آپ عراق اور دیگر مشایخ کے مزارات کے لیے آپ سفر کرتے ہیں اب آپ سینٹرل ایشیا کا سفر بھی کیجئے جہاں حضرت بہاودین نقشبن بخاری حضرت بابا سماسی حضرت سید امیر کلال حضرت امام ترمیزی اور حضرت ابو منصور ماتوریدی جیسے بزرگوں کے مزارات سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ یہ ایک لاسٹ ہسٹری ہے جسے مسلمانوں نے اس وقت نظر انداز کیا ہوا بہت صحیح کہہ رہا ہے اہم بات یہ ہے کہ حضرت بہاودین نقشبن بخاری رحمت اللہ علیہ ایک طرف تو حضرت عبدالخالق غجدوانی حضرت بابا سماسی حضرت سید امیر کلال ان مشایخ سلاسل اولیہ سے جو نقشبندی بزرگ ہیں ان سے استفادہ کر رہے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ ان کو نقشبند اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اسم آزم اپنے لوگوں کے دلوں پر نقش کر دیا کرتے ہیں ایک تو نقش وہ ہے جو نقشونگاری کپڑوں پر کی جاتی ہے اس کا حوالہ مفتی صاحب بھی فرما رہے ہیں لیکن وہ نقش جو وہ دلوں پر بناتے ہیں وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم جلالت اللہ کا ہے پھر آپ دیکھئے کہ آپ نے جن مشایخ سے استفادہ کیا ان میں خاص طور پر ان بزرگوں کے علاوہ حضرت مولانا عارف دی کے کران رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہے اور تقریباً سات برس آپ ان کی خدمت سر انجام دیتے رہے ہیں اس سے ہمارے لیے جو انسپریشن ہے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر وہ یہ ہے کہ کسی ایک بزرگ کسی ایک شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر پوری زندگی صرف نہ کرو بلکہ سفر کرو اللہ تعالیٰ کی زمین میں بہت وسط ہے ان تمام مشایخ اور علیہ سے استفادہ ضرور کرنا چاہیے سات برس ان کی خدمت میں رہے اور عالم یہ تھا کہ شیخ نہر کے ایک اونچے کنارے پر وضو کرتے تھے آپ نچلے کنارے کے طرف وضو کرتے اور مسلسل خدمت کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ شیخ نے خربوزہ کھانے کے بعد آپ کی طرف چھلکا پھینکا تو آپ نے تبرکاً اسے بھی تناول کر لیا اور ایک ہی نشست میں تین مرتبہ شیخ نے وہ خربوزہ آپ کی طرف پھینکا اور آپ نے اسی طرح سے تناول فرمایا سات برس اس طرح خدمت سر انجام دیتے رہے اسی طرح سے حضرت شیخ خلیل عطا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آپ تقریباً بارہ برس تک حاضر رہے اور بعد میں جب انہیں سلطنت ملی تو آپ ان کی خدمت عالیہ میں وہاں بھی حاضر رہے میں خاص طور پر توجہ دینا چاہتا ہوں مشایخ کے مقامات کی سیر کے بعد یہاں پر سیر سے مراد وہ دنیاوی سیر نہیں جس سے ہم سیر سپاٹر سے ہم جو ہے وہ تعبیر کرتے ہیں اور نہ مقامات سے مراد ظاہری طور پر ان کے مزارات پر حاضر ہونا ہے منصور اللہ جنہمت اللہ علیہ کا لازم ہوتا ہے آپ نے عضو خیزر علیہ السلام کا اب آپ دیکھئے کہ یہاں مشایخ کے مقامات سے مراد دراصل مشایخ کے وہ مقامات ہیں جو انہوں نے روحانیت کے اندر تیف فرمائے ہیں یہاں مراد ان کے مزارات نہیں ہیں خاص طور پر آپ نے حضرت شیخ منصور حلاج حسین بن منصور حلاج حضرت اویس قرنی حضرت سلطان بائیزید بستامی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے ساتھ ساتھ آپ نے خاص طور پر جو انبیاء کرام علیہ السلام کے اقدام ہیں کیونکہ ہمارے ہاں اولیاء کے اندر جب مقامات کی بحث کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ شخ قدم فلان بزرگ پر ہے یہ قدم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہے یہ قدم حضرت مسیح علیہ السلام پر ہے یا یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے قلب مبارک سے فیض پا رہا ہے تو شیخ یہ فرماتے ہیں کہ میں ان مقامات کی سیر کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچا جو سب سے بلند اور بالا مقام تھا اور مجھے اس بات کی وہاں پر نشاندہی کرا دی گئی کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے لہذا یہاں پر عدب کے ساتھ حاضر ہونا ہے حضرت بہاوتی نشمن بخاری علیہ الرحمہ نے حضرت امام حکیم ترمیزی علیہ الرحمہ سے بھی استفادہ کیا اور یہ وہ صاحب ہے جنہوں نے ختم الاولیاء کتاب رقم فرمائی شیخ اکبر مہیدین ابن عربی علیہ الرحمہ نے ان مقامات کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ایک تو ولایت وہ ہے جو ولایت عامہ ہے لیکن ان مقامات میں ایک مقام وہ ہے جو ولایت عامہ اور ولایت خاصہ محمدیہ کا مقام ہے تو حضرت بہاوتی نشمن بخاری علیہ الرحمہ نے ان تمام تر مشایخ کے روحانی طور پر ان مقامات کی سیر فرمائی سیر بھی دو طرح سے ایک ظاہری ہے اور ایک روحانی ہے حضرت منصور رحمت اللہ علیہ پر وہ فرماتے ہیں کہ دو مرتبہ جو وارداتی ہوئے وہ مجھ پہ گزریں میں اس سے بھی نکل گیا یقیناً وہ القا آپ کے اوپر بھی ہوا لیکن کیونکہ آپ مشایخ نشمن میں سے ہیں جہاں شریعت کی تابداری ہے صحبت شیخ ہے خدمت شیخ ہے اور پھر یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ کی طرف ایسی توجہ رکھی کہ پھر میں نے حضرت خضر کی طرف توجہ نہیں کی بلکہ اپنے شیخ کی اقدس سے میں استفادہ کرتا رہا سبحان اللہ ناجرین کریم یہ جو سپریچول ورڈ ہے اگر اس کی اہمیت کو ہم سمجھ لیں تو بہت سے مسائل ہمارے ویسے حل ہو جائیں ایک جنگ تو ہم اپنی طاقت کی بنیاد پر لڑتے ہیں اور اس وقت ذہن میں رکھیے گا میں ایک بڑا جملہ انتہائی عدب سے عرض کرنا چاہتا ہوں طفل مکتب ہوں یہ عزل سے عبد تک ناظرین نے سلسلہ چلتا رہے گا ایک طرف شیطانی طاقتیں لگی رہیں گی ایک طرف روحانی طاقتیں لگی رہیں گی اس وقت جو پوری دنیا کا ناظرین نظام ہے نا بظاہر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سوپر پاورز کے ہاتھ میں ہیں اور دنیا کے پورے اس نظام کو انہوں نے اپنی طاقت اور اس لحے اور ٹکنالوجی کی بنیاد پر کنٹرول کیا ہوا ہے لیکن آپ کیا جانے ساہب کہ ان کے پیچھے کون سی شیطانی طاقتیں اس وقت کام کر رہی ہیں جو پوری دنیا میں اس وقت کنٹرول کیوئے ہیں جسے آپ دجالی طاقتیں کہتے ہیں لیکن اس کے پیرلل وہ طاقتیں جو کہ روحانی سپریچول طاقتیں وہ اگزسٹ کرتی ہیں لاظرین لیکن بہت ضروری ہے اللہ کرے کہ ہم سمجھ لیں کہ ہماری اگزسٹنس جو ہے وہ اسی میں ہے کہ ان روحانی طاقتوں کو ہم ساتھ لے کر چلیں ہمارے ساتھ رہیں آئیے ملکہ درود پاک کا نظرانہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور جب لوٹیں گے تو بہت دین نقشبند رحمت اللہ علیہ کہ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق اہل بیت ہے انشاءاللہ وہیں سے آغاز کریں ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش عام دیت کہتا ہوں سلسلہ نقشبند کے آسمان کے انتہائی روشن ستارے بلکہ یوں کہیے کہ تائدار نقشبند کی بارگاہ میں ہم حدیہ تہنیت پیش کر رہے ہیں اور ایک ایسی ہستی ناظرین کہ جنہوں نے اپنے کردار سے اپنے عامات سے اور اپنے تاریخ سے لوگوں کے قلوب بدل کے رکھ دیا ان کے قلوب پر اللہ کے نام کو نقش کر کے رکھ دیا اور آپ دیکھئے ناظرین کہ سلسلہ نقشبند کے لوگ آپ کو جہاں بھی ملیں گے آپ کو انتہائی شفافیت ان کے اندر محسوس ہوگی انتہائی شفافیت یعنی جو لوگ کھانا پکاتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ غصہ نہیں کرنا ورنہ کھانا جو ہے خراب ہو جائے گا تو سوچی کہ ان کے احتیاط اور احتمام کا عالم کیا ہوگا اب آئیے اسی احتیاط کو لے کر چلتے ہیں اور ایک بار پھر مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں ویسے تو ظاہر ہے میرا تو ماننا یہ ہے کہ جو سرکار علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتا ہے اس سے بڑا عاشق کوئی ہے ہی نہیں صاحب لیکن آپ نے ظاہری طور پر بھی بتلایا کہ عشق کیا ہوتا ہے اور باطن بھی آپ کا رچا ہوا تھا عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عشقِ اہلِ بیتِ اتھار سے بتائیے جی بلکل ایسے یہ دیکھیں اگر یہ میں تین پوائنٹ اس کے آپ کے سامنے ارز کروں ولایت تصوف روحانیت معرفتِ الٰہی کے بغیر نہیں ہو سکتی بلکل ٹھیک ہے نسبت اور غلامیِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں ہو سکتی درست اور اہلِ بیتِ اتھار اور حضرت مولاِ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نسبت محبت غلامی اور عدب کے بغیر بھی نہیں ہو سکتی لہٰذا تصوف ولایت روحانیت جہاں کہیں بھی اپنے نکتہِ کمال کو ملے گی وہاں معرفتِ الٰہی پر بھی اسی قدر محنت و ریاضت ہوگی نسبتِ مصطفیٰ کی پختگی کے لیے بھی اسی قدر محنت ہوگی اور اہلِ بیتِ اتھار اور پھر جتنے صلحان گزرے صحابہِ کرام سے لے کر تمام اکابرین کی محبت و عدب اور حضرت شاہِ نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اگر آپ کا میں یہ ایک قول آپ کے سامنے عرض کروں آپ نے فرمایا کہ جو ہمارا طریق ہے طریق نقشبندیا اس میں بھی تین عدب ضروری ہیں کہاں سب سے پہلے اللہ کا عدب ہے اور اللہ کا عدب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرمابرداری کو اپنایا جائے سبحان اللہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب ہمارے طریقہ کے اندر بہت اہم ہے اور پلر ہے ستون ہے اور حضور کا عدب یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے حضور ہی کو وسیلہ کامل تصور کیا جائے سبحان اللہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطحر کو اور پھر آپ کے عصوہ حسنہ کو آپ کی صیرت کو آپ کے اخلاق کو آپ کے عامال کو آپ کی تعلیمات کو وہ وسیلہ تصور کیا جائے اور اسی کے ساتھ مطابعت اختیار کی جائے جیسا کہ آپ نے ایک جملہ جیسا آپ نے ایک جملہ کوٹ کیا یہی حقیقت ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر کمہ حقو عمل ہو ہی نہیں سکتا آپ کی سنت کی پیروی کمہ حقو ہو ہی نہیں سکتا جب تک دل و جان سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے اور آپ کی صیرت متحرہ سے محبت نہ ہو اور آپ نے فرمایا تیسرا عدب ہمارا یہ ہے کہ جو بھی صالحین ہیں جو آقا علیہ السلام کی نسبت مطابعت میں فنا ہو گئے ان کا عدب اور اعتنام زندگی بھر قائم رکھنا یہ بھی طریق تصوف میں ضروری ہے پھر آپ کے اگر خاص طور پر اس پہلو کو دیکھ لیا جائے کہ آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ آپ کی محبت کا عالم کیا ہے اور اہلِ بیتِ اتحار کے ساتھ آپ کی محبتوں کا عالم کیا ہے تو یوں تو آپ کے اقوال میں ملفوضات میں آپ کی تعلیمات میں ہر جگہ اس کا عکس نظر آتا ہے لیکن اگر میں ایک ربائی ایک یا دو جتنا وقت ہوا اگر وہ آپ کے سامنے رکھوں اور آپ کی ربائیات کے اندر دیکھیں کہ جہاں آپ نے طریقت اور تصوف کی تعلیمات دی وہاں ربائیات بھی ارشاد فرمائیں کیونکہ عشق اور محبت کا جو اظہار اشعار میں ہو سکتا ہے وہ نصر میں نہیں ہو سکتا ہے تو آپ نے ربائیات جو بیان فرمائیں اس میں دیکھئے کہ کیا جھلگتا ہے عشق اور عدب آپ فرماتے ہیں یا رب برسالت رسول سقلین یا رب بغزاقن اندہ بدرہنین اس یا مرہ دو حصہ کن درعرسات نیمے بحسن بخش و نیمے بحسین آپ فرماتے ہیں کہ اے باری تعالی تجھے رسول السقلین کا واسطہ تجھے رسول السقلین کا واسطہ اور تجھے بدرہنین میں غزوات میں تشریف لے جانے والے اپنے محبوب کا واسطہ ان کے واسطے سے یہ کر کہ جو میرے عسیان ہیں عسیان گناہ کو کہتے ہیں لیکن صاحب ذریعے یہ تو آپ کی آجزی ہے آپ تو اس مقام پر تھے تقوی اتحارت تو یہ تو آپ کی آجزی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جو میرے خطائیں ہیں یا میرے جو گناہ ہیں تو باری تعالی ان کے دو حصے فرما دے اور اس کا ایک حصہ امام حسن مجتبہ کے صدقے سے معاف فرما اور اس کا ایک حصہ امام حسین رضی اللہ تعالی سبحان اللہ علیہ السلام کے صدقے سے معاف فرما اب دیکھئے خود کتنے مقام اور مرتبے پر ہیں پھر اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں اور آقا علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرنے کے بعد یہ کہنا کہ میری خطائیں یہ آجزی ہو گئی اور پھر وسیلہ بناتے ہیں حسنین کریمین کو یہ امت کی تربیت ہو گئی یہ امت کی تربیت ہو گئی کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچنا ہے تو حسن اور حسین کا دامن پکڑ کے پہنچو اور رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے تو دامن مصطفیٰ مصطفیٰ یعنی یہ بھی بتا دیا کہ مقام ولایت پہ یہاں موجود ہوں لیکن اس کے باوجود رہتی دنیا تک پیغام دے گئے کہ اسی راستے سے جاؤ گے تو فلا پاؤ گے مختصرا کچھ اور سنا دیجئے اور اسی طرح آپ ایک اور ربائی میں فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے رب تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تجھے حضرت مولاک کائنات کا واسطہ تجھے سیدہ کائنات تجھے امام حسین کا واسطہ اور امام حسن کا واسطہ اور آل عبا کا واسطہ امام زین لابدین رضی اللہ عنہوں کی آل کا واسطہ تو دیکھئے کہ پنچ دن کو لے آئے اور احلِ بیعتِ اتحار کو لے آئے اور سب کا واسطہ جمع کر کے پہنے سب کا واسطہ دے کر آپ نے جو بات کی کہا میری جو بھی حاجت ہے وہ پوری فرما اور مجھے مخلوق میں سے کسی اور کا معتاج نہ کر اور اپنی بارگاہ سے آلہ سے آلہ نعمتیں مجھے عطا کریں اور آپ نے جو وسیعت فرمائی ایک شعر کی کہ یہ میرے جنازے کے سامنے یہ شعر پڑھا جائے اور میرے مدفن پر اس کو لکھا جائے اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مفلسانی آمدہ درکوے تو شیعن لیلہ از جمال روئے تو ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مفلس اور نادار سائل بن کر آپ کے دروازے پر چھڑا ہے اللہ کی رضاں کی خاطر خدا کے لیے آپ اللہ کے جمال کا اور اپنے حسن و جمال کا ایک نظارہ کروا ہے سبحانہ یعنی آپ نے فرمایا میرے جنازے پر اس کو لکھ دینا اللہ اکبر تو ختم ہو گئی نا بات اب بات سمجھ لینی چاہیے صاحب کہ وہ در مصطفی ہے جو فلا کا راستہ ہے علامہ صاحب آپ کا زہد و تقوی اچھا ایک تو ایک ایک آپ کی منزل یہ ہے اور ایک منزل یہ ہے کہ آپ کا زہد و تقوی آپ کی عبادات اور ظاہر ہے ساتھ ساتھ اسی اعتبار سے آپ نے سلسلہ نقش بند میں جو تقوی اور پریزگاری کا احتمام کروایا اور جو آپ نے اپنے مریدین کو جس انداز سے اس کی تربیت فرمائی یعنی میں نے ایک جملہ استعمال کیا نا کہ جن کے کھانے کا احتمام اور انتظام اور اس میں جو اپنا احتیاط ایسی ہوتی ہو تو وہاں تقوی اور پریزگاری کیا ہوئی ذرا بتائیے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تین باتیں میرے پیش نظر ہیں اس وقت ایک تو یہ ہے کہ جو خاص طور پر جنادے کے حوال سے جو شیر کہا گیا تھا وہ اتنا عالی شان ہے کہ یہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں ملنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا موت کے وقت کے ملنا کیسے ہوتا ہے یا ملنے کا طریقہ بتا دوں گا اور پھر یہ شیر آپ نے وسیعت کے طور پر فرمایا تھا تو یہ سب سے بڑی تربیت تھی آپ کی کہ زندہ تو انسان رہ لیتا ہے لیکن ملنے کے بعد کیسے زندہ رہے یہ تمہیں جانتا ہے اب مرنا کیسے اور مرنے کے بعد زندہ کیسے رہنا ہے تاریخ میں زندہ رہنا دلوں میں زندہ رہنا تو یہ شیر ان کی پوری زندگی کی اکاسی کرتا ہے ہم آجاتے ہیں ایک جانب کے تین باتیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا تھا یعنی تعلیم و تربیت کے احتمام تو تمام مشایخ تمام سلاسل میں ہی ہوتا ہے لیکن سلسلہ مشایخ نقشبندی میں جو خاص سور پر تین چار چیزیں ہیں وہ یہ ہے پہلی چیز تو ذکر خفی ہے یعنی ذکر جلی تو چلتا وہ آ رہا تھا تمام سلاسل میں بابا ممہ سماسی رحمت اللہ تعالی علیہ یا خاجہ سید امیر کلار رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی ذکر بالجہر کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی تھی لیکن حضرت خاجہ عبدالخالق غجدبانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو یہ تلقین فرمائی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ذکر خفی کی طرف آ جائیے اچھا ذکر خفی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سانس کے دری ذکر ہو رہا ہوتا ہے یعنی اب آپ ذکر کرنے بیٹھے ہوئے میں یہ علمی نہیں ہے پتہ نہیں ہے لیکن سانس آپ کی ہر وقت ذکر کرنے لیکن جو ہے وہ مثل پاس نفاس یا پاس انفاس یعنی ایسا ذکر جو ہر سانس کے ذات ہو رہا ہو یعنی ایک ہے کہ نفس سے آتی ہے یاد حضور کی خوشبو ایک ہے نفس نفس سے آتی ہو یاد حضور کی خوشبو کہ ہر سانس سے جہے وہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے ذکر کی خوشبو آتی ہو یعنی یوں کہیے معذرت کے ساتھ میں ایک جملہ ایٹ کرنا چاہوں گا اجازت سے یوں کہیے کہ سانسوں کی دور ہر وقت گمبد خضرہ سے اور اللہ کے گھر سے جوڑی رہتی ہو چلے میں ربائی پوری آپ کو سنا دیتا ہوں نفس نفس سے آتی ہے یاد حضور کی خوشبو بڑے دور سے آتی ہے بڑے قریب کی خوشبو اور پسینہ کیوں نہ ہو مشکو گلاب سے بہتر کہ نبی کے جسم سے آتی ہے نور کی خوشبو اللہ تو یہ جو آپ نے نفس نفس کے ذکر کی بات فرمائی ہے فرمائے کہ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اگر جہری طور پر ذکر کرنا ہو تو ہو سکتے ہیں یا قریب مبتلا ہو جائے اور کبھی سو رہا ہو تو سانس تو اس کی چل رہی ہے مگر زبان تو بند ہو گئی ہے تو کہا کہ اگر مثل سانس اللہ کا نام چلتا رہے تو لہٰذا یہ ہوتا رہے گا اس لئے آپ یہ دیکھئے کہ نقش بند اس کو کہا ہی اس لئے گیا ہے کہ آپ نے ذکر خفی کے ذریعے لوگوں کے قلوب پر اللہ تبارک وطالعہ اس میں آدم کو نقش فرما دیا تھا تو یہ سانس کے لئے جو ذکر جو چل رہا ہے پہلی تو آپ نے اس کی تلقین فرمائی ہے اور یہ بات مثال کے طور پر میں یوں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی کو جب کوئی بات کہتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں یا کسی کو اچھا لقب دیتے ہیں سر بوس حضرت فلان شیخ تو اس پر اس کا اثر ہوتا ہے تو اللہ کے نام کا اثر بندے کی دل پر کدھتا زیادہ ہوتا ہے اس لئے کہا گیا کہ سانس کے ذریعے اللہ تبارک وطالعہ تکویہ کے بارے میں بتائیے دوسرے یہ ہے کہ ذکر خفی کے ساتھ ساتھ آپ نے دو باتیں اور اشارت فرمائی کس نے پوچھا تھا آپ سے کہ تقویہ کے بارے میں یا تربیت کے بارے میں مشاہد کا سلسلہ کیا ہے یا ہمارا کیا ہونا چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ پہلی چیز ہے رسک حلال اور دوسری ہے اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت یعنی رسک حلال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے تو کہا کہ یہ یوں ہوگا اور آپ کا دل اللہ کی یا سے محب بھی ہو تو کہا یہ کیسے ہوگا کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا یعنی ہماری جو تعلیماتیں وہ قرآن کی خلاف نہیں ہے کہ ہم یہ قرآن کی خلاف چلے جائیں کہا کہ ہماری تعلیمات شریعت کے مطابق ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیعنا ذکر اللہ کہا کہ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جنہیں تجارت اللہ تبارک وطالعہ کی ذکر سے غافل نہیں کرتی اور جو خاص صور پر پر آپ کے اپنے معاملات تھے وہ کیا تھے کہ نماز تحجد رودانہ بارہ رکعہ چھے سلام کے ساتھ پڑھنا سرکار علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتی یہ سنتیں بارہ رکعہ یعنی اب پہلوی رسالت علیہ السلام کی طرف کیونکہ مشاہد کا سلسلہ آج یہ جو تصور دیا جا رہا ہے کہ یہ صوفیت کوئی الگ ہے تصوف کوئی ایک الگ چیز ہے نہیں تصوف شریعت پر عمل کرنے کا نام ہے کوئی دوسرہ ناسنی ہے تصوف اگر شریعت کے راستے کوئی چھوڑ کر کوئی تصوف کی بات کرتے تو گمراہیت کی طرف ہے تعلیمات قرآن تعلیمات اسلام نبی پاک علیہ السلام کی صیرت میں بارکہ یہ تصوف ہے اس سے ہٹ کے کچھ اور نہیں ہو سکتا دوسرہ آپ کا معامل دیے رہا تھا جو خاص صور پر کہ تحجد کے بعد سے لے کر نماز فجر تک آپ مستقل دعا میں مشغول رہتے تھے مستقل دعا کے اندر مشغول رہتے تھے یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہوتا نماز پڑھاتے تھے پھر آپ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے اس کے بعد نماز اشراق اور نماز چاشت یعنی شہدول آپ دیکھئے ایک لمحہ رکیے 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 بہت اہم بات آپ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تحجد کے بعد سے لے کہ فجر تک کا وقت دعا کا وقت ہے دعا کو ہمیں حلکہ نہیں لینا چاہیے ہم نوملی کرتے ہیں کہ نوافل کی قصرت تو کرتے ہیں دعا صلاح المومن دعا مخل عبادت یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ مومن کا ہتھیار ہے عبادت کا مغز ہے جسم پورا ہو سلامت ہو مگر ذہن نہ ہو دماغ نہ ہو عقل نہ ہو فہم نہ ہو فراست نہ ہو تو آپ بتائیے کہ اس عبادت کے کیا فائدہ ہے سرکان اسلام نے فرما کہ غافل دل سے دعا مت کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ جد کے دعا کرنی ہے دل کو جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کرنی ہے میں دو دن قبل پڑھا رہا تھا زمنا ایک بات تذکر ہوں پڑھاتے ہوئے ابات یعنی بچوں کو پڑھاتے ہوئے طلبہ کو وہ عبارت آئی کہ حدوث اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب نماز کی تلقین فرمانے نماز سیادہ عبداللہ مسعود اللہ تعالی عنہ کو تو حدوث اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں انہیں تشہد سکھایا پورا درود ابراہیم کے مطالق بتایا پھر دعا کے مطالبے حدوث نے فرمایا پھر نبی مکرم علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعائیں وہ مانگو کہ جو تمہیں یاد نہ ہو یعنی جو رٹی رٹائی دعائیں ہمارے چلیے نا رب جعلی مقیمہ صلاتی ربناتینا فی دنیا حسنہ فرمایا اپنے رب تبارک وآلہ وسلم اس انداز میں مقالمہ کرو اس انداز سے کلام کرو جو تمہیں دل کی حاجت ہے ہم تو دعاوں کا تلزمہ بنی جانتے ہیں جو پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں کیا کہنے ہیں اچھا اب اشراق وچاش کیا bata یعنی نماز تحجیز سے نماز فجر تا کہ آپ کی دعاوں کا سلسلہ ہے اس کے بعد اللہ تبارک وطولہ کے ذکر کا سلسلہ ہے یہاں تک کہ نماز اشراق وچاش ادا فرما کے آپ تشریف لے جاتے ہیں پھر نماز مغرب کے بعد نماز اوابین آپ نے کبھی قضان نہیں فرمایا آپ دیکھیں نوافل کا جان اتنا زیادہ احتمام ہوگا تو وہاں کیا ہوگا بس آخری بات پیغام کے طور پر وہ یہ ہے کہ کہیں ہم بیٹھے بیٹھے تو ایک بزرگ کے بارگاہ میں تو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ عمل شریعت میں اس کو فرض قرار دیا گیا اسے واجب کہا گیا اسے سنت کہا گیا اسے مکروح حرام اور یہ سارے تفسیلات بتائیں شریعت کے آقام کے کہا کہ یہ مستحب قرار دیا گیا تو لہذا ہم یہ چاہے کہ عمل کریں تو ایک صاحب نے سامنے سے بات کہی تھی کہ حضرت مستحب ہی تو ہے تو بڑی پیاری بات کہی تھی کہا مستحب ترک کرنے کے لئے ہوتا ہے یعنی ہمارے یہ ہوتا ہے سنتیں چھوڑ دو مستحب ترک کر دو مستحب ترک کرنے کے لئے ہوتا ہے تو صوفیہ کی تعلیمات یہ ہیں کہ جب بندہ سنت غیر مواقعہ نوافر و مستحب پر پابند رہے گا کبھی اس کے فرائز خدا نہیں ہوں گے کسی بزنسمن سے پوچھئے کہ اس کام میں پروفٹ آنے والا ہے تو کیا پروفٹ چھوڑے گا تو مستحب تو ایکچولی بات یہ ہے کہ پروفٹ ہے نا جس کو ایک مسلمان کو کسی طور سے حاصل کرنا چاہیے آپ کا فقر و فاقہ مطلب کمال بات یہ ہے کہ فرائز کی پابندی سنتوں کی پابندی رسک حلال صدق مقال فقر و فاقہ پھر دسترخان آپ کا یعنی ایک طرف آپ کا فقر و فاقہ اور دوسرا جو آپ کائشت کر رہے ہیں اپنا جو اور ماش وہ پورا پورا دسترخان میں سجا دینا اور آپ کی جو ملفوظات اور تعلیمات ہیں وہ ایسے ہیں کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت ہم اس کو اپنا منشور بنائیں تو زندگی ہمارے لئے بہت آسان ہو جائے دیکھئے جنید بھائی مشایخ نقشبند اور خاص طور پر حضرت سید بہاودین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات کا نچوڑ ہے تقویٰ اور اتباع شریعت خدمت محبت محبت شیخ صحبت شیخ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہوش دردم اپنے ہر سانس پر نظر رکھو نظر بر قدم اپنے ہر قدم کی طرف نگاہ رکھو یہ تلاف شریعت تو نہیں ہے خلوت در انجمن تم رہو انجمن میں لیکن دل میں اللہ کا ذکر ایسے کرو کیا اچھی بات پھر فرماتے ہیں یاد کرد ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہو نگے داشت اپنے دل کی نگے داشت کرتے رہو یاد داشت اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام تر مظاہر فطرت میں غور و فکر کے ساتھ اس کی یاد میں مگن رہو یہ آپ کی وہ بنیادی تعلیمات ہیں جس نے آپ کے سلسلے کو دیگر سلاسلسلے ممتاز کردی ہے یعنی یوں کہیے کہ لوگوں کی محافل میں جثمانی طور پر حاضر رہو لیکن سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر وقت حضوری میں رہو دست بکار ہو لیکن دل بیار ہو یہ آپ کی تعلیمات کا خلوص ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم فقر سے محبت کرتے ہیں فقر سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہونا اللہ نے فرمایا اللہ غنی و انتم الفقراء کہ تم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج اور آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ ہم ہر چیز کے یعنی اخذ کرنے میں یہاں تک کے کھانا کھانے میں بھی ہم حلال کے ساتھ ساتھ اس بات کا احتمام کرتے ہیں کہ ہمارے پیٹ میں کوئی شبہات پر مبنی لقمہ نہ چل جائے اللہ اور پھر آپ نے یہاں تک رشاد فرمایا ہے کہ حدیث میں ہیں کہ عبادت کے دس اجزاء ہیں جن میں سے نو طلب حلال ہیں اور باقی ایک عبادت کے اندر ہائے 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 یعنی آپ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم نے رسک حلال کو طلب نہیں کیا تو پھر تمام تر تمہاری عبادت اکارت ہو سکتی ہیں اتنا احتمام کیا ہے کہ آپ خود کاشتکاری کیا کرتے تھے یعنی اس میں صرف یہ بات نہیں ہے کہ آپ اپنی اور دوسروں کی خدمت کرنے ہیں اس کی بنیادی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو شخص کاشتکاری کرنے والا ہے وہ رسک حرام کے اندر کہیں ملوث نہ خود اپنے ہاتھ سے کاشتکاری کرتے تھے خود اناج بوڑتے تھے خود آپ چکی پیستے تھے خود روٹی پکاتے تھے اور پھر خود تناول بھی کرتے تھے اور دیگر لوگوں کو بھی کھلاتے تھے اسی لیے آپ کے دسترخان کے عالم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا دسترخان ہوتا تھا اور کھانے کے وقت میں آپ دو قسم کے احتمام کیا کرتے تھے ایک تو یہ کہ دسترخان جب بچ جائے تو ہر آدمی کو خود کھانا فرام کرتے تھے اور پھر ساتھ ساتھ ان کے دلوں پر توجہ رکھتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی لقمہ اس حالت میں دل میں یعنی پیٹ میں اتر رہا ہے کہ دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ تم وقوف عددی کی طرف مائل رہے ہیں مراد یہ ہے کہ جب تم کھانا تناول کرتے ہو کھڑے ہوتے ہو بیٹھتے ہو زندگی کا کوئی بھی کام کرتے ہو لیکن تمہارا دل اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے یعنی اس کا مطلب سلسلہ نقشبند میں یہ بڑی کام کی بات اس وقت آپ فرما رہے ہیں کہ خلق کی خدمت اس اعتبار سے کہ بھونکوں کو کھانا کھلایا جائے اور کھلاتے وقت ان کی جو ایک روحانی بھونک ہے اس کو اس پیاس کو بھی مٹھایا جائے ان کے قلب پہ بھی اور کوئی ذکر میں مجھول کیا اور پھر شیخ یہ آپ احتیاط کا عالم دیکھیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب کھانا آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کھانا ہم نہیں کھائیں گے تو پوچھا حضرت وجہ کیا ہے فرمایا کہ یہ غصے کی حالت میں پکایا گیا ہے یہ بات اب عورتیں سامات کریں جو گھروں میں کھانا پکاتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جو کھانا غصے کی حالت میں پکایا جائے اور کھانے پکاتے وقت غصے سے کفگیر مارا جائے تو فرمایا اللہ تعالیٰ گھر کی برکت ختم کر دیتا ہے برکت ختم کر دیتا ہے اور ہمارے یہ معمول ہے صاحب یہ معمول ہے اتنا اچھا جملہ ہے یہ ناظرین آخر کا میرا خیال ہے تمام ماہ بہنیں اس وقت جو ہمیں سن رہی ہیں بیٹی ہے وہ غور کریں کہ ہم کھانا پکاتے وقت کیا درود پاک کی کسرت کر رہے ہوتے ہیں یا خدا نہ خاصتہ کسی وجہ سے غصہ ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو آج سے اس غصے ختم کریں درود پاک پڑھتے پڑھتے کھانا پکائیں اس کی برکتیں بھی انشاءاللہ آپ کو ملیں گی کتاب و شفا کی جانب چلتے ہیں کلمہ شہادت کی فضیلت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص دن میں سو مرتبہ ارتبہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس دس غلام آزاد کرنے کا سباب ملتا ہے سو نہیں کیا اس کے نامہ عمال میں لکھ دی جاتی ہیں اور اس دن شیطانی حملوں سے محفوظ بھی رہتا ہے حضرت علی کرمولہ وجل کریم کا کول مبارک اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو جس دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو گے اس دن آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی انشاءاللہ روزنامہ نائنٹی چون نیوز میں مضمون ضرور پڑھئے گا حضرت خاجہ بہتدین نحمت اللہ علیہ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیجئے کہ حتی اکونہ حبائلہ میں والد ہی ولد ہی مناسی اجمعین تعالی آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو راشد قادری صاحب ملک معروف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ آخر میں ان سے کلام سنیں گے آئیے ملک نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اشک احمد کی حسین تصویر شاہ نقش بن اشک احمد کی حسین تصویر شاہ نقش بن بانٹتے ہیں اشک کی تنویر میں شاہ نقش بن اور وہ سرا پائش کو مازتی بھی وہ علی کے دل ربا وہ صدا پائش کو مازتی بھی وہ علی کے دل ربا تصویر شاہ نقش بن اور دل میں حب مصطفی کا نقش تھا جب بن کیا دل میں حب مصطفی کا نقش تھا جب بن کیا کر گئے سارا جہاں تصویر شاہ نقش بن کر گئے سارا جہاں تصویر شاہ نقش بن اور پیکر سنت عظیمت آشنا کتب جلیم پیکر سنت عظیمت آشنا کتب جلیم عشق کی ساجد بن تصویر شاہ نقش بن تصویر شاہ نقش بن محمد موسیقی